بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں راول پنڈی کی ایک اہم ترین شخصیت سے ایک ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں بہت سے معاملات زیرے بحث بھی آئے ہیں اور ڈیڈ لوگ کے خاتمے کی جانب بھی یہ ایک مصبت پیشرفت ہے جبکہ کپتان نے اپنی اب تک کی سب سے سخت تقریر کر دی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو ہاتھ جوڑ کر ایک عجیب بات کہہ دی ہے اس حوالے سے عمران خان اب لگتار اپنے پورے کے پورا موقف اور جو اپنا بیانیاں ہے اسے جس طرح سے لے کر چل رہے ہیں وہ بڑا دلچسپ بھی ہے اور جس طرح اسٹیبلشمنٹ کو آج عمران خان نے مخاطب کیا ہے یہ بھی ایک نیا موو ہے ایک نیا کارڈ پھینکا ہے عمران خان نے اور آج چیپ الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے کان بھی لال کر دی ہیں جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں جو کہ ابھی پنجاب میں ہے جہاں پر تحریک انصاف کی حکومت یا کہلیں اتحادیوں کی حکومت ہے کافلی کی حکومت ہے چودری پرویز الائی کی حکومت ہے صحافیوں پر پنجاب پولیس نے تشدد کیا ہے اس کے بعد بہت سے سوالات بھی کھڑے ہو گئے ہیں کہ چودری برادران کی انتظامیہ ایڈمنسٹریشن یہ سب کیوں کر رہی ہے یہ واقعہ کیا ہے اس حوالے سے بھی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہیں ناظرین اکرام اس وقت عمران خان کا لانگ مارچ روان دوا ہے اور عمران خان بلکل آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور بلکل اپنی شیڈیول کے مطابق یہ لانگ مارچ اسلام آباد کی جانب روان دوا ہے اس سب میں عمران خان نے آج کال بھی دی پورے پاکستان سے گلگت بلتستان سے خیبر پختونخواہ سندھ بروچستان سے کافلوں کو کہہ دیا ہے کہ آپ نے بھی پہنچنا ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ جب پاکستان تحریک انصاف پہنچے گی اسلام آباد کے قریب پورے پاکستان سے کافلیں آئیں گے اور اس حوالے سے کچھ پلاننگ ہے اور وہ میں آئندہ آنے والے وی لاغز میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس میں کچھ کنفرمیشن کر لوں ابھی قبرز وقت وہ سب کچھ کہنا ہوگا لیکن عمران خان اپنی پوری قوت کے ساتھ شہر اقتدار میں داخل ہوں گے عمران خان نے آج جو سٹیٹمنٹ دی ایسے لگ رہا ہے کہ وہ سر پر کفن باندھ چکے ہیں کشتیاں جلا چکے ہیں اور ان کے لیے ڈو اور ڈائی سیچویشن ہے عمران خان نے کہا کہ اللہ سے دعا ہے مجھے عرشد شریف والی موت دینا مجھے گیدڑوں والی موت نہیں چاہیے عمران خان نے کہا کہ انسانوں کے معاشرے میں انصاف جبکہ جانوروں کے معاشرے میں جنگل کا قانون ہوتا ہے عدلیہ سے کہتا ہوں ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے عمران خان نے کہا کہ لندن میں فلیٹس یا میری باہر پراپرٹی نہیں ہے میں اسی ملک میں رہوں گا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ زندگی موت تیرے ہاتھ میں ہے مجھے جب موت دینا تو مجھے عرشد شریف جیسی عظیم موت دینا مجھے یہ گیدڑوں والی موت نہ دینا اور اس سب کے اندر عمران خان نے چیف جسیس کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے آزم سواتی کا کیس سنا چیف جسیس صاحب آپ شہباز گل کا کیس بھی سنیں انہوں نے کہا کہ اس سب کے اندر بھیڑ بکریاں گائے بھینس نہ ہمیں سمجھا جائے اس کے ساتھ ساتھ جو ایک عجیب و غریب واقعہ یہ ہوا ہے کہ لانگ مارچ کی کوریج کرنے والی میڈیا نمائندوں کی ٹیم کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس سارے معاملے کے اندر عجیب سے مناظر تھے ریپورٹرز بھی تھے اس میں اے آر وائے کے بھی اور دیگر چینلز کے بھی اور وہ کوریج کر رہے تھے ایس ایچو جو اپنی گاڑی میں جا رہا تھا اور وہ غالباً کوئی گالیاں دے رہا تھا اور کیمرے آم تھے ایس ایچو نے کیمرے بند کرنے کو کہا اور جب یہ کیمرے بند نہیں ہوئے تو ایس ایچو نے انہیں پکڑ کے شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور اس سب کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ اس سارے معاملے کے اندر منظر نامی یہ ایس ایچو ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا صحافیوں کے کافی ذرائع کے مطابق جو صحافی موجود ہیں وہ سب ان سے کافی زیادہ تنگ تھے یہاں بھی ایس ایچو گاڑی سے گالیاں دے رہے تھے اور صحافیوں کو اور کیمرہ مین نے جب ویڈیو بنانا شروع کی تو پھر اس پر وحشیانہ تشدد کیا گیا اور اس کے بعد بہت سی چیزوں پر سوالات بھی پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے بھی وزیر داخلہ عمر صرف راز چیما صاحب سے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی سب کے اوپر سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے وہ میڈیا جو پہلے ہی پریشان ہے جس پر پابندیاں ہیں بول نیوز تک کو پابند کر دیا گیا ہے بند کر دیا گیا ہے اور جو دکھانے آئے ہوئے ہیں آپ انہی کو پھینٹا لگا رہے ہیں مطلب اگر وہ بھی بائی کارڈ کر کے بیٹھ جائیں تو پھر کیا ہوگا اور فیلڈ میں صاحب ہی رول رہا ہوتا ہے ابھی ریسنٹلی ایک ثانیہ ہوا ہے اور پولیس کو ہوش کے ناخون لینے چاہیے اب اس کے اندر اطلاعات یہ ہیں کہ ایسے چو سمیت پانچ اہلکاروں کو محتل بھی کیا گیا ہے جو خوش آئند ہے اور یہ کس کا حکم ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور ظاہری بات ہے کہ یہ چیزیں صرف محتلی تک نہیں بلکہ منطقی انجام تک پہنچنی چاہیے دوسری جانب چودری پرویز الہی اس وقت بڑے متحرک ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چودری پرویز الہی کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں ان سے صحافیوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بیک ڈور روابط تو لانگ مارچ کے ہوتے ہیں اور مذاکرات بھی چلتے رہتے ہیں اب ذرائع کے مطابق وزیرعالہ پنجاب چودری پرویز الہی کی راولپنڈی کی ایک اہم ترین شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے جس میں دونوں نے ایک دوسرے کا حال عوال دریافت کیا ان کی گفتگو بھی ہوئی ہے یہ ملاقات بیدیاں روڈ پر ہوئی تو یہ ملاقاتوں کا سلسلہ چل رہا ہے اور بیک ٹو بیک چودری پرویز الہی کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں لانگ مارچ اور سیاسی صورتحال پر مذاکرات میں چودری پرویز الہی واضح تو کر چکے ہیں کہ یہ عمران خان کی مشابرت سے ہوں گے تو اس پورے کے پورے معاملے کے اندر امپورٹنٹ میٹنگز اس وقت ہو رہی ہیں اور بہت سے چیزیں بیکڈور چل رہی ہیں اور ایک جانب تو خان صاحب نے بڑا جارہانہ رویہ اپنایا ہوا ہے اور جو بھی انصاف اور حقیقی آزادی کی راہ میں رکاوٹ ہیں اس وقت خان صاحب کسی کو بخش نہیں رہے اب انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر پر دس ارب روپے ہرجانے کا مقدمہ کرنے کا بھی اعلان کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو مخاطب کر کے کہ میں نے تم سے بڑا دو نمبر آدمی کبھی الیکشن کمیشنر میں بیٹھے نہیں دیکھا یہ بد نیت آدمی نون لیگ اور شریف خاندان کے گھر کا نوکر ہے میں اس کے خلاف دس ارب روپے ہرجانے کا مقدمہ کر رہا ہوں اور میں عدالت میں اسے کھڑا کر کے اس سے ہرجانا لوں گا اور پھر وہ پیسہ شوکت خانم کو دوں گا اور عمران خان نے کہا کہ شوکت خانم ہسپتال کے نام پر میں ہر سال نو ارب روپے جمع کرتا ہوں میرے نام پر نمل یونیورسٹی کا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے میں نے القادر یونیورسٹی شروع کی جہاں سو فیصد بچے مفت پڑتے ہیں پشابر میں شوکت خانم ہسپتال بن رہا ہے اور اس سب کے اندر سکندر سلطان راجہ نے ظاہری بات ہے جس طرح سے ناہل قرار دیا اور تمام تر چیزیں کی اور توشہ خانہ میں چوروں کو خوش کرنے کے لیے جو کیا اس سے میری ساکھ متاثر ہوئی ہے ناظرین اکرام اس میں کوئی شک نہیں کہ جو رفاہی کام خان صاحب کر رہے ہیں جن کی پوری دنیا مطرف ہے اور جتنا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے آپ دیکھنے کہ شوکت خانم کو ابھی ریسنٹلی ریکوگنائز کیا گیا ہے جس کا نظام سب سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہے اب خان صاحب سکندر سلطان راجہ کو عدالت میں لے جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں آج خان صاحب نے بڑی دلچسپ باتیں کی اور ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کا واسطہ ہے چوروں کے ساتھ کھڑے نہ ہو اب یہ اللہ کا واسطہ خان صاحب نے ڈالا ہے ایک طرح سے ہاتھ بندے ہیں اور خان صاحب نے بات بڑی جینون کی انہوں نے کہا کہ عوام اپنے اداروں سے اس طرح دور ہو رہی ہے اور کہا کہ جو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا ان کے ساتھ رنگا جائے گا مشرب نے دونوں خاندانوں کو کرپشن پر ہٹایا تو ساری قوم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی جب انہیں ہٹایا لیکن آپ نے ان کو ڈرائی کلین کر کے ہم پر دوبارہ مسلط کر دیا ہے آپ چوروں کو تسلیم کرتے ہیں کوئی پاکستانی تو انہیں تسلیم نہیں کرتا آپ بند کمروں میں کبھی ان کے چور ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں کبھی انہیں پاک قرار دے دیتے ہیں پاکستانی قوم بھیڑ بکریاں تو ہیں نہیں کہ آپ کی ہر چیز کو مان لیں اور پاکستانی قوم کو آپ جانور نہ سمجھیں اور خدا کا واسطہ ہے اللہ کا واسطہ ہے اسے واسطہ سمجھیں لیکن آپ اپنے معاملات درست کریں چوروں کے ساتھ کھڑے نہ ہو جو جس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ اسی کے رنگ میں رنگ دیا جاتا ہے یہ پیغام خان صاحب نے بڑے پیار سے جو اصل بات ہے جو اصل پیغام ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کمیونیکیٹ کر دیا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا